بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا اللہ تعالی کے ہاں مہینوں کی تعداد بارہ ہیں اور یہ تعداد اسی دن سے ہے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا فرمایا تھا ان میں سے چار غرمت و عدب والے مہینے ہیں یہی درست اور صحیح دین ہے تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم و ستم نہ کرو اور تم تمام مشرقین سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں اور جان لو کہ اللہ تعالی متقین کے ساتھ ہے حضرت ابو بکرہ نفی بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک زمانہ پلٹ کر اسی حالت پر آ گیا جیسا اس دن تھا جس دن اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا سال بارہ مہینوں کا ہوتا ہے جن میں سے چار حرمت والے ہیں تین مسلسل ذلقادہ ذلحجہ محرم اور چوتھا رجب جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے یوں تو مسلمانوں کو ہر دن اور ہر مہینے جنگ و جدال اور ذنوب و معاصی سے احتراز کرنا چاہیے اور گناہوں کا ارتکاب یا نیکیوں کو ترک کر کے اپنے نفس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے مگر چار حرمت والے ان مہینوں میں خصوصی طور پر معاصی اور جدال و کتال سے احتراز کرنا چاہیے اس لیے کہ جیسے کچھ مخصوص مہینوں اور ایام میں نیکیوں کی خصوصی اہمیت و فضیلت ہے اسی طرح کچھ مخصوص مہینوں میں گناہوں کے ارتکاب اور نیکیوں کے ترک کی بھی خصوصی قواہت اور خطرناکی ہے اور انہی میں سے چار حرمت والے مہینے بھی ہیں امام ابوبکر جساس اپنی تفسیر احکام القرآن میں بیان فرماتے ہیں ان چار بابرکت مہینوں کی خاصیت یہ ہے کہ ان میں جو شخص کوئی عبادت کرتا ہے اس کو بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق اور حمد ہوتی ہے اسی طرح جو شخص کوشش کر کے ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا کر رکھتا ہے تو باقی سال کے مہینوں میں بھی اس کو ان برائیوں اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے اس لیے ان مہینوں سے فیدہ نہ اٹھانا ایک عظیم نقصان ہے سامین محرم الحرام اسلامی سال کا یہ مبارک مہینہ اپنے دامن میں دھیر ساری رحمتیں اور برکتیں سموئے ہوئے ہیں اسلام کے آنے سے پہلے بھی اس مہینے کو قابل احترام سمجھا جاتا تھا لہٰذا اسلام نے بھی اس مبارک مہ کے حرمت و تقدس کو برقرار رکھا اس مہینے میں جنگ و جدال کو ممنوع قرار دیا اسی حرمت و تقدس کی وجہ سے اسے محرم الحرام کہتے ہیں محرم الحرام کے اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا مہینہ کہا ہے اور اس کے روزوں کو آپ نے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے قرار دیا ہے جیسے فرض نمازوں کے بعد تحجد کی نماز کو سب سے افضل نماز قرار دیا چنانچہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تحجد کی نماز ہے اللہ کا مہینہ کہنے سے اس ماہ کی خصوصی فضیلت کو ظاہر کرنا مقصود ہے سونن ابو دعوت اور سونن الدارمی میں نومان بن سعید سیدنا علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے دریافت کیا کہ رمضان کے بعد آپ مجھے کس ماہ کے روزے رکھنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا میں نے ایک آدمی کے سوا کسی کو اس بارے میں سوال کرتے نہیں سنا اس شخص کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے سنا اس حال میں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ مہے رمضان کے بعد آپ مجھے کس ماہ کے روزے رکھنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر رمضان کے بعد روزے رکھنا چاہو تو محرم کے روزے رکھو کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو سر سبز و شاداب رکھے جو ہم سے کوئی حدیث سنے پھر اسے ویسے ہی آگے پہنچا دے جیسے اس نے سنی ہو